اسلام علیکم دوستو میں ہوں افتخار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دیڈیک ٹیوب یوٹیوب چینل میں آپ دوستو اپنے چینل پر خوش آمند کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے کمپیٹر کے پراسیسر کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کمپیٹر کا جو پراسیسر ہے وہ سکسٹی فور بٹ ہے یا تھرٹی ٹو بٹ ہے تو پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے تقریباً ایک سال اس کو ہو چکا ہے اس کے جو ہے آپ دوستو نے بہت سارا اس کو پسند بھی کیا ہے آپ دوستو نے بہت سارا اس کے ویو بھی کیے ہیں نائنٹی ایٹ جو ہے تھاؤزنڈ اس کے ویوز ہو چکے ہیں تو اس میں میں نے ایک سافٹیوئر بتایا ہے تو آج میں آپ کو جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں بینہ کسی بھی جو ہے سافٹیوئر ڈاؤنلوڈ کی ہوئے آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹر کا جو پرسس ہا رہے وہ تھرٹی ٹو بیٹے یا سکسٹی فور بیٹے تو آپ یہ میرا ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی روکسٹ کروں گا کہ یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے دیٹیک ٹیوب اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس چینل کو لازمی دور پر سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سٹائٹ میری اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد پروگرامز میں آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسیسٹریز میں اور اس کے بعد سسٹم ٹولز میں سسٹم ٹولز میں آنے کے بعد یہاں پر سسٹم انفارمیشن میں یہاں سے بھی آپ سسٹم انفارمیشن کو اوپن کر سکتے ہو آپ کیا کریں آپ رن کے اپشن میں آجائیں اور یہاں پر آپ لکھیں ایم ایس انفو 32 اس کے بعد اوکے کریں تو یہاں پر یہ سسٹم انفارمیشن اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو مکمل معلومات یہاں پر مل جائے گی آپ کے کمپیٹر کے بارے میں جو کہ آپ کا کمپیٹر ہوگا اس کی فول ڈیٹیل یہاں پر آ جائے گی تو یہاں پر آپ کو دوستو یہاں پر سسٹم ٹائپ لکھا ہوا ہے جو پرسر کی ٹائپ ہے اور یہاں پر انٹر 64 کا مطلب لکھا ہو تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کے کمپیٹر کا جو پرسر ٹائپ ہے وہ 64 بیٹے اگر یہاں پر انٹو 86 لکھا ہو تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کے جو کمپیٹر کا جو پرسر ٹائپ ہے وہ 32 بیٹے اوکے دوستو بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہو بینا کسی سافٹویر کہ آپ کے جو پرسر کی ٹائپ ہے 32 بیٹے یا 64 بیٹے ایزیلی آپ جان سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ